بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روایتی دستہان کے کچن میں میں بناوں گی بیپ مسالہ بوٹی جو کہ بہت مزیدار ہوتی ہے آپ اسے چپاتی کے ساتھ اور رائس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے بہت مزید کی اور چٹ پٹی سی ہوتی ہے اس کے لئے میں نے گائیں کا گوشت لیا ہے تین پاؤ ایک چمچ میں نے حلدی کا اٹ کیا ہے اس میں اور ایک سے ڈیر چمچ میں نے پیساوا دھنیا ڈالا ہے اور کوٹاوا دھنیا بھی ڈالے گا اس میں ایک چمچہ دونوں دھنیا جائیں گے ایک چمچ کوٹیوی مرچے ایک چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک چمچ قصوری میتھی سوکھی وی تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں جائے گا کشویل میرچ پاورڈر اس سے کلر اچھا آتا ہے دو ٹیبل سپون اس میں لسن دھک کے جائیں گے سو گرام دھئی اس میں جائے گا سارے مسالوں کو آپ اچھی طرح گوش میں ملا لیں اچھی طرح سے دیکھیں سارے مسالے گوش میں اچھی طرح سے میں نے ملا دیئے ہیں اس میں اصلی گھی اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہے اس میں میں نے ڈالا ہے یہ تھوڑا گرم کر کے سردیوں کی وجہ سے جم رہا تھا اس لئے میں نے اسے گرم کیا ہے آپ اسے مکھر میں بنا سکتے ہیں اور اس میں بنا سکتے ہیں آئل میں بھی دیسی گھی میں بھی جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو یہ کڑائی مسالہ ہے تھوڑا سمینے ایک چمچ وہ ڈالا ہے اس میں اس کو تیس منٹ کے لئے ہم ایسی کور کر کے رکھ دیں گے آئے پکانے کی تیاری کرتے ہیں اس کو ہاف پیالی ہم آئل لیں گے اس میں دو دو تیس پتے تھوڑی سی میتھی دانی ڈالیں گے اس میں دو بڑے سائز کی پیاس پھاری کٹ کر کے ڈالیں گی ہلکی لائٹ براؤن کروں گی میں اس پیاس کو ایک چمچ سفیز زیرے کا جائے گا اس کے اندر ان کو اچھی طرح سے بھونے تین چار ثابت ہری مرچے پیاس براؤن ہوگی کلرز چینج ہوگی ہے پیاس کا ایک سے ڈیر چمچ لسہ ندر کیونکہ ہم نے مسالے میں بھی ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سے بھونے دو ٹیمارٹر میں نے بڑے میں نے ایک گرینڈ کر کے بہت زیادہ گرینڈ نہیں کرنا موٹا موٹا کرنا ہے ایک چمچ حلدی کا اس میں جائے گا مسالہ بھون کے آپ نے جو گوش میں مسالہ ملایا تھا وہ اس میں اب جائے گا ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو یقیناً اچھی بنے گی ضرور ٹرائی کیا کریں یہ دیکھیں اچھی طرح سے بھون گیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی جائے گا میں نے اسی میں پانی ڈال کے اس میں ڈالا ہے جس میں ہم نے گوش کو مسالہ لگایا تھا تک بھی آدھا گلاس پانی اس میں جائے گا کور کر کے آپ اسے 20 سے 25 منٹ تک سلوانچ پہ پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ بیف بوٹی تیار ہونے پہ ہے اس کو ایک دفعہ بھونیں گے اچھی طریقے سے آپ چاہیں تو اس میں کولی کی سٹریم لگا سکتے ہیں چاہیں تو ایسے ہی رکھ سکتے ہیں اوپس سے ہر دھنی سے گارنش کر لیں پیاس سے یہ دیکھیں ہمارا بیف بوٹی مسالہ تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گا اپنا بہت خیار رکھی گا اللہ نگے بان